بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے حوالے سے ہمارے دو سبجیکٹ ہیں ہم اس مضوع پر بات کریں گے ایک تو ہے جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب کا جو کیس ہے سپیشلی جو توشہ خانہ والا جس میں ناجائز طریقے سے ان کو سزا دی گئی ہے دوسرا سبجیکٹ ہے ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کنڈکٹ اور الیکشنز پریزیڈن آف پاکستان کا خط اور الیکشن کمیشن کا جواب ہم اس مضوع پر بات کریں گے یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ سبجیکٹ ہیں اس لحاظ سے سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے جو آج ہوتا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ تو کسی شک و شبہ سے بالتر ہو گئی یہ بات کہ متاسب جج ہمایوں دلاور نے بغیر ہمیں سنے یک طرفہ فیصلہ کیا اور جب یہ کہتے ہیں کہ آپ شواہد پیش نہیں کرتے نہیں کر سکے تو جب ہم شواہد اور گواہان کی فیرس دیتے ہیں تو بارہ بجے وہ کہتے ہیں ڈیڑھ بجے لے آئیے اپنے گواہان اور ڈیڑھ بجے وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اپلیکیشن جب دیتے ہیں کہ جناب ہمارے گواہان کراچی سے آئیں گے ان کو ایک یا دو دن کا ٹائم دے دیجئے تو وہ فرماتے ہیں اب یہ غیر متعلقہ ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا کیس ہے کرمنل کیس جس میں ملزم یہ کہے کہ میں نے اپنے گواہ پیش کرنے ہیں اور جج کہے کہ آپ کے گواہ ارلیمنٹ ہیں ہم پیش کرنے کی اجازتی آپ کو نہیں دیتے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا کیس ہے اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا پہلا کیس ہے کہ آپ ملزم موجود نہیں ہیں اس کا وکیل موجود نہیں ہے اور ان دونوں کو اس کو سنے بغیر آپ نے یک طرفہ فیصلہ کر دیا اور سزا سنا دیا اور سزا پانچ سے دس منٹ کے اندر ایگزیکیوٹ بھی ہو گی اور آپ نے زمان پارک کے دروازے توڑ کے اور ایک شخص کے بیڈروم کے دروازے توڑ کے اور اس شخص کو عمران خان کو وہ واش روم ہے وہ کہتا ہے مجھے کپڑے چینج کرنے دیں وہ آپ نے واش روم کے دروازے توڑ کے چند منٹس کے اندر آپ نے گرفتاری کر لی ابھی وارنٹ آف ارسٹ سائن بھی نہیں ہوا تھا جاری ہونے دور کی بات ہے آرڈر کی کپی کسی کے پاس نہیں تھی یہ ہے انصاف کا دورہ میار یہ ہے قانون کے ساتھ مزاک یہ ہے اداروں کی انوالمنٹ یہ ہے ہمارے پاکستان کے آئین کی پامالی یہ ہے ہمارے ہاں قانون اور انصاف کا جنازہ اٹھتا ہوا سامنے نظر آ رہے جس میں سے بدبو نظر آ رہی ہے اور نہ صرف کہا جاتا ہے کہ انصاف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے لیکن پاکستان کی تاریخ میں ہم نے ماضی میں بھی دیکھا لیکن آج سب کے سامنے پوری پاکستانیوں کے سامنے پوری دنیا کے سامنے انصاف کا قتل ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جب اسرام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو سپریم کورٹ یہ حکم دیتی ہے کہ آپ یہ کیس خود سن کے فیصلہ کریں جورسڈکشن پہ اور مینٹینیبلیٹی پہ اور لیمٹیشن پہ اور الیکشن کمیشن کے آثوریٹی پہ آثورائز پرسن پہ آپ فیصلہ کریں تو جسٹس آمر فاروق صاحب سنے بغیر وہ بھی دوبارہ اسی تیسری مرتبہ اسی جج کو واپس بھیج دیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں تین تاریخ کو آرڈر چار کی شام کو ہمیں آرڈر ملتا ہے چار اگست کو تین تاریخ آرڈر ہے اور چار کو ہی چیف جسٹس آمر فاروق صاحب اسی متعصف جج کو ہمائیون دلاور کو ایک سپیشل نوازش فرماتے ہیں کہ ایک جج جو کہ ٹریننگ پہ جا رہا تھا یوکے اس کو تبدیل کر کے اس سمائیون دلاور کو نومینٹ کر دیا کہ جی آج آپ پانچ تاریخ کو چلے جائیں کل بار بار سوال ہوا کہ جی اس جج صاحب کو جلدی کیا تھی جلدی یہ تھی کہ انہوں نے اسی دن شام کو پانچ تاریخ کو ہی لندن یوکے روانہ ہونا تھا یہ بھی حسن اتفاق ہے حسن اتفاق یہ ہے کہ جب ایسے لوگوں کو شریف برادری کو یا جس کو بھی سزا ملتی ہے تو وہ لندن بھاگ جاتے ہیں یا دبائی بھاگ جاتے ہیں اور یہاں جس جج نے عمران خان کو سزا دی وہ بھی لندن جاتا ہے یا دبائی جاتا ہے یا وہاں جاتا ہے یہ جگہ قدر مشترک ہے پھر یہاں یہ بھی امن ماضی میں دیکھا کہ جس کو سزا ہوتی ہے وہ بیماری کا بہانہ بنا کے لندن چلا جاتا ہے اور یہاں جو شخص سزا دیتا ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور ہمارے کیسز ہی نہیں لگتے وہ جج سے بہانی بیمار ہو جاتے ہیں یہ قابل افسوس ہے یا حسن اتفاق ہے اور یہ کیس آج والا جان بوجھ کے الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب اس کو ڈیلے کر رہے ہیں تاکہ کیس کا فیصلہ جلدی نہ ہو اور اس دوران باقی کیسز میں گرفتاریاں ہم ڈال سکیں کالا آپ نے دیکھا ہے کہ پوری سرکاری مشینری حرکت میں آ چکی ہے اب آئی جی صاحب کو بھی فکر لاحق ہو گئی کہ جناب جائیں باقی کیسز پڑے ہوئے ہیں وہ کیسز جس میں عمران خان صاحب کے ادم پیروی کیسز خارج ہوئے ہیں زمانتیں اور ادم پیروی کیوں کہ جی وہ آئے نہیں ہیں بھائی وہ کیسے آئے ہیں کیا وہ جان بوجھ کے نہیں آ رہے آپ پروڈکشن آڈر جاری کریں لیکن ان کو بھی جلدی ہو گئی سائفر کے کیسز میں ایف آئی اے کو بھی جلدی ہو گئی اور باقی بھی جو آپ نے دیکھا ہے جہاں تماشا لگا ہوا ہے اور کل اس فاشسٹ حکومت کے وہ سابق وزراء یہاں پریس کانفرنسز کل سے کیے جا رہے ہیں کہ سبریم کورٹ اس میں نوٹس کیوں لے لیا بھائی سبریم کورٹ کے پاس ایک پٹیشن آئی ہے اور الیکشن کمیشن کا وکیل سرکاری موجود ہیں اٹرانی جنرل آفیس موجود ہے کاضی فائیسہ صاحب کی ججمنٹ ہے کہ جب کوئی سرکاری وکیل کسی کیس کو کرنے کا نااہل ہو یہ لکھ کے دے گا کہ میں یہ کیس ہم نہیں کر سکتے ہیں ہمارے پاس اہلیت نہیں ہے پھر آپ پرائیویٹ کانسل کر سکتے ہیں تو کس کپیسٹی میں آپ نے ایک پرائیویٹ کانسل کیا ہوا ہے صرف پرائیویٹ کانسل نہیں یہ وہ کانسل ہیں جو نوازشی اور اس کی فیملی کے مقدمات کے وکیل ہیں ان کو الیکشن کمیشن کتنا امپارشل ہوگا کتنا وہ ایک لحاظ سے غیر جانتار ہوگا کہ وہ نوازشی کی فیملی کا وکیل ہی ان کو پرائیویٹ وکیل ملا ہے جو آ کر کہ یہاں مقدمہ لڑے اور وہ مقدمہ جو پانچ سے دس منٹ اور آدھے گھنٹے کا کیس نہیں ہے کیونکہ زمانت دینے اور سنٹنس اور ججمنٹ کو سسپنڈ کرنے کے لیے بیسک سرف پرنسپلز دیکھے جاتے ہیں اور یہاں تو پرنسپلز نہیں سب کچھ غیر قانونی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے وہ سننے کی بجائے آج سارا دن وہ جناب کتابیں پڑھے جا رہے ہیں جلو بھائی پڑھ لو تم یہ بھی لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کو اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں مانتا اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کو ڈسٹرک انٹسیشن جج نہیں مانتی اور ہم لوگ جو پچھلے اٹھارہ دن سے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر بابند سلاسل رکھا ہوا ہے کہ ایک دن کا بھی ایک گھنٹے کا بھی حساب دینا پڑے گا کہ آپ لائف اور لبرٹی کسی کی آپ کیسے خراب کر سکتے ہیں اور اس کیس میں وہ توشہ خانہ جو ان لوگوں نے جو خواہ شاید خواہ خانہ باسی ہو نواز شیف ہو تمام لوگوں نے وہ گھڑیاں بھی لیں اور ان کو ڈیکلیئر بھی نہیں کیا اور اس سے بڑا جرم گھڑیاں لیں جو خلاف زابطہ خلاف قانون وہ لے نہیں سکتے تھے کیونکہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ گھڑیاں کوئی شخص نہیں لے گا مریم نواز نے گھڑی لی منصور عوان کا پروگرام آپ سب نے دیکھا ہے ماشاءاللہ آپ سارے صحافی اور سوشل میڈیا کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ نظرداری صاحب نے تین گھڑیاں لیں نواز شیف نے ایک گاڑی لی یوسف زاگلانی نے ایک گاڑی لی جو کہ نہیں لے سکتے نیب کا کیس بنا اور نیب کے لاؤ کو ہی تبدیل کر کے وہ ریفرنس ختم ہو گیا اور وہ کسی کوٹ میں نہیں پہنچا وہ کیس اور جو مجرم تھے وہ بادشاہ بنا دیئے گئے جو مجرم تھے وہ مدعی بنا دیئے گئے اور جو مجرم تھے ان کے وکیل ہمارے خلاف وکیل ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ ہے الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ اور اس کی امپارشلٹی غیر جانبداری جو آپ سب دیکھ رہے ہیں اب دوسری بات آج دوسرے سبجیکٹ میں آپ آ رہا ہوں اور ہمیں توقع اور امید ہے ہم رول آف لاؤ پہ بلیو کرتے ہیں ہم آئین پہ بلیو کرتے ہیں ہم عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ منصف ہی رول آف لاؤ قائم کر کے اس ملک کو بچا سکتے ہیں رول آف لاؤ کے علاوہ دنیا میں کبھی کسی نے ترقی نہیں کی اور ایک بات بتا دوں مجھے بتائیں پاکستان سے باہر بیٹھنے والا کوئی بھی ہمارا پاکستانی ہو یا کوئی بھی شخص ہو آج آپ کا جو یوت ہے وہ یہاں سے بھاگ رہا ہے لوگ یہاں سے پیسہ لے کے بھاگ رہے ہیں وجہ کیا ہے کہ ان کو آپ کے نظام انصاف پہ بلیو نہیں ہے آپ کو یہاں کے قانون پہ بلیو نہیں ہے کسی کو کسی بھی وقت اٹھایا جا سکتا ہے غیب کیا جا سکتا ہے کدھر ہے آج عمران ریاض جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہاتھوں سے غیب ہو گیا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اٹھایا گا جن کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے اور اس طرح کا طرز عمل کبھی ریاستوں کو ترقی نہیں دیتا آج جتنی بے یقینی اور انسرٹینٹی ہے اور روز آپ کا ڈالر بڑھ رہا ہے روز آپ کا پیٹرول بڑھ رہا ہے روز آپ کا بجلی کے یونٹ آپ کے بڑھ رہے ہیں کیا غریب آدمی کو زندہ رہنے دینا ہے اس فاشسٹ حکومت اور اس کی آگے آنے والی ایکسٹینشن جو آج بیٹھی ہوئی ہے اور پھر کل ایک ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر محسن نکوی صاحب کمر دلشاہ صاحب کہتے ہیں جی اگلے سال ماہی میں ہم الیکشن کرائیں گے بھائی اگلے سال ماہی میں کیوں آپ دس سال بعد کرالو زیاؤلک نے کہا تھا نو نائنٹی ڈیز میں الیکشن کراؤں گا اس کے بعد اس نے گیارہ سال نہیں کرائے کس نے پوچھا اس لیے کہ آئین محتل تھا آج بھی آپ آئین کو پریکٹیکلی محتل کر چکے ہیں آئین کا آرٹیکل ٹو ٹو فور آئین کا آرٹیکل فورٹی ایٹ سب آرٹیکل فائیو یہ واضح کر دیتا ہے کہ الیکشنس نائنٹی ڈیز میں ہونے ہیں اس کے علاوہ کوئی سیکنڈ آپشن کوئی سیکنڈ رائے نہیں ہے اور جب پریزنٹ آف پاکستان نیشنل اسمبلی کو ڈیزولو کرے انڈر آرٹیکل فورٹی ایٹ تو اسی فورٹی ایٹ کے سب آرٹیکل فائیو میں لکھا ہوا ہے کہ پریزنٹ آف پاکستان نے ڈیٹ دینی ہے اس کے اندر الیکشن کمیشن کے ساتھ کنسلٹیشن بھی نہیں ہے نہ صرف کنسلٹیشن نہیں ہے بلکہ اس میں پریزنٹ صاحب نے ایسی میٹر آف کٹسی ان کو بلایا ہے کہ آئین جی چونکہ فری این فیر الیکشن کرانا آپ کی ذمہ داری ہے آئیں میں ڈیٹ دینا چاہتا ہوں آئیں میرے ساتھ کنسلٹ کریں اور جو آج خط لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ آئین کی خلاف ورزی ہے قانون کی خلاف ورزی ہے اور توہین عدالت بھی ہے وجہ اس کی کیا ہے کہ اس پرنسپل کو سپریم کورٹ آف پاکستان یکو مارچ اور چار چار کے فیصلے میں جو کہ ریپورٹڈ ججمنٹ بھی اب ہو چکی ہے اس کو ری ڈیٹرمن کر چکے ہیں اس کو انٹرپیٹ کر چکے ہیں ڈیفائن کر چکے ہیں تو اب اس ایشو کو جس کو آلیٹی سپریم کورٹ آف پاکستان ڈیٹرمن کر چکی ہے تو الیکشن کمیشن پریزیڈنٹ کو کہتا ہے آپ کو پاور نہیں ہے آپ کو اختیار ہی نہیں ہے ایک بات واضح کر دیں اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ اسمبلی ڈیزولو نہ کرتے بائی ایفلیکس آف ٹائم یہ ڈیزولو ہو جاتی پھر فیلڈ میں آ جاتا الیکشن ایکٹ کا جو کہ اب وہ پریزیڈنٹ سے پاور ہٹا کے انہوں نے الیکشن کمیشن کو پاور دے دی ہیں لیکن اگر اسمبلی ڈیزولو کر دے خواہ وہ گوونر کرے تو گوونر اور اگر پریزیڈنٹ ڈیزولو کرے تو پریزیڈنٹ ڈیٹ دینے کا پابند ہے انڈر دی کانسٹیچوشن آرٹیکل فورٹی ایٹ سب آرٹیکل فائیو جو آئین ہوتا ہے اس کے تابع ہوتے ہیں تمام قوانین کوئی قانون آئین سے اوور اینڈ ایباو نہیں ہوتا یہ الٹا بات کر رہے ہیں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس کا مطلب ہے غیر جانبداری تو آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ وہ کس قدر جانبدار ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فاشسٹ حکومت جس کا خاتمہ آٹھ تاریخ نو تاریخ کو ہوا تھا شباز شریف کی زیر قیادت اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ مل کے انہوں نے سازش پلان کی تھی تاکہ ہم نے الیکشن ویدن ٹائم نہیں ہونے دینا یہی وجہ تھی کہ کل سے بڑی تکلیف ہونی شروع ہو گئی ہے اس کے باوجود دو پولٹیکل پارٹیز نے آج اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آئین کے اندر دی ہوئی شیڈول کے مطابق اگر فری اینڈ فیر الیکشن نہیں کرائیں گے تو یہ ریاستی کی جو بنیادیں ہیں وہ کھوکلی ہو جائیں گی ریاست نہیں چل سکتی اور پھر اس جبر اور خوف کی فضا میں جو آپ الیکشن کرانے جا رہے ہیں اس کو کم کریں اس لیے کہ الیکشن کی اگر شفافیت میں انگلی اٹھ گئی تو آپ کے پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوگا پاکستان کی عوام کا نقصان ہوگا پاکستان کی ریاست کا نقصان ہوگا اور ریاست کا نقصان ہمارا نقصان ہے اس لیے کہ آج پاکستان کی اسی فیصد عوام اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں جس طرح جبر اور تشدد کر رہے ہیں اس کے باوجود آج عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے ہم اس ملک کی بقا چاہتے ہیں ہم اپنے اداروں کو بھی یہ میسج دینا چاہتے ہیں ہم ملکی اسٹیبلشمنٹ کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں خدارہ آگ سے کھیلنا بند کریں پاکستان کی تاریخ سے سیکھیں پاکستان میں نائنٹین سکسٹیز میں اگر سیونٹیز میں اگر آپ نے سیکھا ہوتا تو ہمارا ملک دو لخت نہ ہوا ہوتا آج ہم ہی کھٹے بیٹھے ہوتے آپ کسی کی دشمنی اور کسی ایک بندے کی انعا کے خلاف ایک بندے کی دشمنی میں اتنا آگے نہ چلے جائیں جو کہ آپ نے ماضی میں سولہ مہینے یہ ایڈونچر کر کے دیکھ لیا کہ جس وقت آپ کے ٹوئنٹی فور بلین ڈالر آپ کے ریزرر تھے آج آپ کے مانگے تانگے کے چار بلین ڈالر ہیں جس وقت آپ کی چلتا ہوا ملک بہترین سکس پوئنٹ ون پرسنٹ جی ڈی بی تھی آج آپ کا زیرو پوئنٹ 3 پرسنٹ ہے اور آگے نیگٹیو ہو جائے گی جب آپ کا ڈالر ایک سو ستر ایک سو اٹھتر کے درمیان فلکچوئٹ کرتا تھا آج آپ کا تین سو بیس پہ نہیں مل رہا یہ ملک کو غیر یقینی کیفیت سے نکالیں آپ کے لیے ریاست ریاست امپورٹنٹ ہونی چاہیے عوام امپورٹنٹ ہے اور اگر جس طرح کی بیروزگاری بڑھ رہی ہے جس طرح مہنگائی بارہ پرسنٹ سے اٹھا کر کے آپ نے اٹھتیس پرسنٹ میں پہنچا دی ہے اور یہ آگے اٹھتیس تک نہیں رہے گی یہ اٹھتر پرسنٹ پہ جائے گی لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں لوگوں کو آپ نے کس شکروں میں ڈال دیا ہے اور آج کیر ٹیکر جو سو کارڈ بیٹھے ہوئے ہیں کیا یہ کیر ٹیکر یا یہ نگران غیر جانبدار کہلانے کے قابل ہیں کہ جو سارے ٹارگٹ کر رہے ہیں پوری پولیس پوری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کسی طریقے سے عمران کو اور پی ٹی آئی کو ہم کرش کر سکیں لیکن لوگوں کے دلوں سے محبتیں کیسے نکالو گے آپ نے وہ ریفرینڈم دیکھ لیا پشاور کا آپ نے وہ ریفرینڈم حویلیاں کا دیکھ لیا اس وقت عمران خان صاحب جیل میں تھے اس سب کچھ کے باوجود اگر لوگ عمران سے محبت کر رہے ہیں لوگ آپ کی ان حرکتوں کے سے نفرت کرنے لگے ہیں اور نفرت کا اظہار ووٹ کے ٹائم پہ ہوگا اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں یہ ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ نہیں چاہتی ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہو اور ان کو شکست فاش ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک کی خاطر خدارہ سارے سٹیک ہولڈر سوچیں تمام جمہوری طاقتیں بھی اپنے آپ کو ریکنسیڈر کریں اور اس ملک کی خاطر عوام کی خاطر اپنے رویوں کو ٹھیک کریں Thank you so much کچھ ضروری کچھ سوال ہے کافی ہوئی ہے ہم تو پہلے دن سے چیخ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان غیر جانبدار نہیں ہے وہ ان پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ ملا ہوا ہے جب عمران خان صاحب یہ کہتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ توہینے الیکشن کمیشن کر رہے ہیں تو بھائی آج جب آئین بالا تر ہے سپریم کورٹ یہ اپنے فیصلے میں لکھ کے دے چکی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جمہوریت کو ڈی ریل کیا جو within 90 days الیکشن نہیں کرائے پنجاب اور کے پی کے اور ساتھ آئین کی خلافرزی کی ہے لیکن اس سب کچھ کے باوجود آپ کے سامنے جو خط لکھا ہے یہ غیر آئینی بھی ہے غیر قانونی بھی ہے اور توہین عدالت بھی ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بھی خلاف ہے میں صرف ایک پوائنٹ اس پر ایٹ کرتا ہوں جو آپ کا کوسچن ہے دیکھیں صدر سٹیٹ کا سربراہ ہے ریاست کا سربراہ ہے وہ پیڈریشن کا حصہ ہے وہ پارلیمان کا حصہ ہے اور پارلیمان کے حصے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ واحد پرسن ہے جو آپولیٹیکل ہے جس سیاسی جماعت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا اور وہ سربراہ کے حصیت سے جب مانا جاتا ہے تو اس کی بڑی ذمہ داری ہے آئینی اور ہمارے آئین میں باقی آئینوں سے بڑا فرق ہے خاص کر انڈیا سے بڑا فرق ہے وہاں ان کا صدر سریمونیل ہوتا ہے ہمارے صدر کے پاس کنسٹیٹیوشنل ذمہ داریاں بھی ہیں ایک الیکشن کمیشنر کا اپنے صدر مملکت کو یہ خط لکھنا کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے میں آپ کے ساتھ ملاقات کی نہیں آرہا میں سمجھتا ہوں سیاست کو ایک سائٹ پہ رکھ لیں یہ ایوان ایوان کی توہین ہے وہ ایک سربراہ کی حصیت سے بلا رہے تھے بلا الیکشن کمیشن اس سے دسیگری کرتا الیکشن کمیشن ضرور کہتا سر ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے کیونکہ ہم آئین اور قانون پر چلتے ہیں ہمارے انٹرپیٹیشن کے مطابق اب یہ اختیار ہمارا ہے برملاقات ہر صورت کرنے چاہیے تھی اور ایسے جواب نہیں دینا چاہیے تھا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس میں ایمنڈمنٹ ہوئی ہے وہ سپریم کورٹ اپنی پہلی کنسٹیچوشن پیٹیشن نمبر ون میں ہورڈ کر چکی ہے کہ اسمبلی تین صورتوں میں ڈیزال ہوتی ہے اس میں موجودہ صورت میں سپریم کورٹ نے جو اس کا ریویو بھی نہیں ہے وہ سپریم کورٹ یہ ہورڈ کر چکی ہے کہ اگر ایک دن پہلے بھی اسمبلی ڈیزال ہو جائے اس صورت میں بھی صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ تاریخ کا تحیون کرے اور الیکشن نائنٹی دیز میں ہوں گے میں سمجھتا ہوں یہ برطانی اور امریکہ میں کسی ملک میں ہوا ہوتا تو وہ وہاں یہاں ہمارا الیکشن کمیشنر نہیں کیا تھا وہاں ان کا میر بھی اس کو بلا لیتا اور کنٹمٹ میں ہورڈ کرتا یہ بڑا سیریز سیشی ہے جی ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں انشاءاللہ سی سی آئی کے خلاف بھی کل ابھی آپ کو بتایا تھا الیکشن نائنٹی دیز کرانے کے لیے اور اس لیٹر کو بھی ساتھ چیلنج کریں گے دیکھیں انٹرنیشنل فورمز پہ پی ٹی آئی بہاں بڑی ایکٹیو ہے پی ٹی آئی کے ورکرز ایکٹیو ہیں وہ ضرور آواز اٹھا رہے ہیں وہاں اتجاج بھی کرتے ہیں لیکن ہم نے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ ہمارے نام پہ یا لیگل ٹیم کے نام پہ کوئی فنڈز ریز نہ کرے اوفیشل پی ٹی آئی کے علاوہ ہمیں پہلے پتا چلا تھا کہ کسی نے وہاں یوکے میں فنڈز ریزنگ کے لیے کسی انجیو نے کام شروع کیا ہے ہم نے اس کی سختی سے تردید کیے یہاں اسام آباد سے بھی اور وہاں پی ٹی آئی اوفیشل سے بھی اور کوئی بھی ہمارے نام پہ کوئی اس طرح کی کر رہے تو ہم نے اس کو سختی سے تردید کر دیے اس کا کوئی وجود نہیں ہے انہوں نے کیسز کے بارے میں بتایا صرف ایک پوائنٹ ڈیٹ کر دوں انہوں نے کیسز کے بارے میں بتایا ہمارے آئین کا یہ تقاضہ ہے کہ اگر کسی کو آپ آرسٹ کرتے ہیں تو ویڈن ٹوینٹی پور آورز آپ نے اس کو آئینی طور پر بتانا ہے کہ آپ میرے ساتھ اس کیس میں انڈر آرسٹ ہے ہم آپ کو یہ آفیشل نہیں بتاتے ہیں خان صاحب کے پاس کوئی آسانی گیا ہے کہ جس کیس میں وہ کنوکٹ ہو کے جیل ہے اس کے علاوہ کسی اور کیس میں اس کو آرسٹ کی آگیا ہے تینکو